آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز 24 جہاں ہر خبر بلے سچ کے ساتھ لوگ ہیں کہ تلانٹ آل پر لگوہ اتنے ملتے ہیں تو میرے ساتھ آئے سو میرے سامنگوہ پھر دوبارہ سے بوجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا پرکریا ہے اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس نے کافی بھیڑتے ہیں چیزے بات نہیں ہو پائی سوبرچی ہماری آرہی نیوز 24 آپ کا بہت بہت سواغیت ہے جی کس طرح کیا سوچتے ہو ابھی آپ نے کس طرح پہلے بھاسن میں کہہ رہے تھے کہ کسانوں کو سرکار لولی پوپ دے لیے لاکھوں روپے کا جیسے اس نے مٹ کیا ہے تو کیوں لگتا ہے اس پر کرب ایسا ہے کہ پچھلے آٹھ مینے لگوہ گونے کو ہیں اور کسان بھائی بیٹھے ہیں پوری سردی سلی گئے گرمی سلی گئے بارش کا موسم بھی آگیا اب تک سرکار کی کنوں پر کوئی جھو نہیں رہتی وہ لاکھوں کروڑ کا بجھٹ دیکھا کے سرکار صرف کسانوں کو لولی پوپ دیکھنے کام کرتی ہے سرکار کو اس کی بجائے پریکٹیکل مکام کرنے سے کسان کی بات کام آنکھے تینیوں کان رو واپس کرنے سے اور ہمیس پی کی کارٹی دینی سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت نزدیک ہیں جیت کے لگ بگ نزدیک پہنچ چکے تو کیسے کیوں لگ سرکار نے ابھی کو اپسن ہی نہیں کھولا ہے آپ سے بات چیت بھی نہیں چلی ہے سرکار کی پھر بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں جیتنے والے ایسا ایتنے لمبا اندلن ہو گیا کسی چیز کا انڈا تو ہوتا ہی ہے سرکار کو ماننا پڑے گا سرکار کے پاس کے لاغ کو اکی کلپ نہیں ہے ہم تو امید کر رہے ہیں کہ بہت زلدی جو سیسن سرو ہوگا انہیس تاریخ کے بعد سیسن سرو ہو رہے ہیں انہیس تاریخ اس کو پر سرکار کا اوپر دباؤ ہے تو اس لئے سرکار نے ماننے ہی پڑے گی تینیوں کان رو واپس کرنے پڑے گی ابھی تیتالیس جو کیبینیٹ میں لیے ہیں تو آپ سب بھی ایک بیدا ہے کہیں کس طریقے دیکھ سے واسطہ میں ہی جو تیتالیس سردیس جو چونے گئے ہیں وہ صحیح ہیں سرکار کے دور بھی آپ کے سب کو ایسا ہے سرکار نے جو سنے ہیں زیادہ تر یہوں کو موقع دیا ہے جن کا اب تک کوئی تجربہ نہیں ہے تجربہ جندگی کا رگڑہ کھانے کے بعد ملتا ہے اور اس کے بعد میں میں یہ نہیں کہتا کہ جوانوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے لیکن ملنا چاہیے لیکن تجربے کار آدمیوں کو بھی سمائزت کرنا چاہیے جن کا نوگ ہے اسے نوگ کا فائدہ اٹھانا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے جو لوگ لیے ہیں کیبینیٹ میں وہ کہنے کی تجربہ نہیں ہے ان کے پاس کھلی یوہا ہے جو سے ان کے پاس تجربہ نہیں ہے یعنی جو تجربہ لوگ تھے جو بول سکتے تھے کہنے کہ سرکار ان سے ڈر گئی وہ کہنے کہ سرکار نے لیے نہیں کبھی اپنا خوز اپنا سامراجی کھول کے نا بیٹھ جائے ایسا ایسا کوئی بھی ہو جس کا تجربہ ہے اب دو عمل کرس ہوگا جس کا تجربہ ہے سرابی کو پتا ہے سرابہ کی دانس ہے ہم نے تو رابڑی بھی رابڑی کرنا سابس آ سکتے ہیں جس کا جتنا تجربہ ہے نوگ ہوئے اس کا فائدہ ملتے ہیں جو نوزوان ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے اچھی بات ہے ان کو موقع ملنا چاہیے لیکن جن کا تجربہ ہے ان کو بھی در کندار نہیں کرنا چاہیے تو ان کو بھی ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھے سرکار جب بھی آتے ہیں اتنی ہی کسان لوگ بیٹھے ملتے ہیں اور آپ کا یہ ایریہ ہے کافی تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے کیا 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 سب دین لوگوں کے آپ کے پاس ایسا ہی ہمارے سب بھائی ہیں دادری بیانی پورانے جلے کے سارے سبی کھاپ ہوگٹ کھاپ شوران کھاپ سانگوان کھاپ ساتگامہ ہلی تو یہ سب ہم سہرہ سامل کے ساموک سنگٹھن ہے اور یہ ایک اگرتہ کا پرنامہ سب بھائی ملکہ ہی ساندھوں کو سپل بنانے میں لگے ہوئے ہیں اسی کا پرنامہ ہمیں چاہیے آپ کسی ٹیم بھی آجانا آزاروں کی تعداد میں چوبیس گھنٹہ ملیں گے تو ابھی آگے کی رنیتی کیا ہے اس دن ہی آپ نے کچھ پتے نہیں کھولے اپنے پورے ابھی آگے کی رنیتی ہے کیا سانگوان سانگوان کھاپ کیا آپ کی کی تلانا ٹول کی ایسا ہے ایسے ایسے لگے رہیں گے جو بھی آئی کمان کادیس وکل کا پردرسن تھا ابھی کوئی آدھے سے اس کی پالنا ہوگی اور کوشش کریں گے اس آجان میں جائے زیادہ باگے داری کر کے سفل آجان اور اس میں سرکار کو جھکنا پڑے تینیو کانو باپیس جی ہے آپ نے کچھ ایک انٹرویو میں کسی پترگر کے ساو نے بولا تھا کہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں چار پانچ ایجنڈا چلا رہے ہیں تو ایسا کیوں لگتا ہے ایجنڈا چلا رہے ہیں آپ کی ایسا ہے جن کی سوچ چھوٹی ہے اس کے بارے ہم کیا کہہ سکتے ہیں جن کی تارگیٹ ہے کچھ اور ہو آج یہاں کسی کرٹی سائز کرنے کا ٹائم نہیں آج کسی خلافت کرنے کا ٹائم نہیں آج ہے ایک ایبل ارزن کیا دکھائی دیتے بلے چڑھیا کیاں صرف ایک ہی ہے سب آئی مل کے کسی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو نیچے دیکھانے کے بجائے ایک دوسرے کے راج نتیجہ کرنے کے بجائے آج تارگیٹ ہے سب کیا انہیں چھوڑکیں بیجیسری پانچل کرنا سرکار کو نتمستق کروانا اور کانون واپس کروانا لیکن وہ لوگ تو ابھی جو پیچھے لگے ہوئے بہت نہیں چاہتے نہیں کہ وہ مطلب کیا آپ کو تو ایسا کیوں کیا ان سے کیسے آپ کی نیا پار لگا پائیں گے ساتھ بینے لگ رہے ہیں تمام بھائی ماریا کھڑے ہیں بھائی بجیندر شورانا کھا بھائی فوقار صاحب ہی ہمارا چاہ چاہ سمجھے بھائی ساتے وان تو سارے لگے ہوئے ہیں اس میں کسی پرکار کی دو چار یا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں پرک پڑتا ایک اس طریقہ رہے کرنا سارے بھائی لگے ہوئے ہیں تو بیجیسری ملے گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا کچھ دل دو چار روج پہلے آپ سنگو بورڈر پہ گئے آپ کو بولایا کسی نے بڑے نیتا نے لیکن وہاں پہ پھر جو آپ کی خلاف ایجنڈا چلا رہے ہیں وہاں سے کچھ آوازیں نکل گیا آئی ابھی ایک ریپورٹنگ بھی کر رہے تھے ایک پترکار مہدی وہاں بھی آپ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے تو پورے دھکیاں کے دے کے نکال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کہاں ڈیمانڈ ہے وہاں پوچھ آنی ہے وہاں کسی پرکاری کوئی بات نہیں میٹنگ سے ہمارا کیا سماندھا اب تک ساتھ مینے ہم نے کونسی میٹنگ اٹھنٹ کرنے کے لیے نہیں کہتے ہم تو اپنے جو ساماجی پنچاتے ہیں جو تانا بنا ہے ان کے ساتھ جو جو رہے ہیں نوشی کے نروپ گئے تھے انہوں نے بلایا تھا جب گئے تھے نہ ہمارا کوئی کام نہیں کسی میٹنگ میں سامیل ہونا کسی میٹنگ کے اندر نیتری تاو کا وہی پنچ وہی منچ کھاپو نے پہلے فیصلہ کر رہا ہے تو اس میں کہاں آگی یہ تو صرف اون لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے لیکن وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ جو یہ میٹنگ ہے شنگو بورڈر فیشیاں سنگ کی جو چالیس سدے سے کامیٹی اس میں آپ جانا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور وہاں بات چیت آپ خود کرنا چاہتے ہیں کس نے کہا اپنی طرف سے خود کہے دے اس کا تو کوئی لاج نہیں ہے نا ہم سامل ہونے نا ہم سامل ہوں گے نا ہمارا ایجنڈا ہے ہمارا ایک ایجنڈا ہے تمام کھاپوں نے فیصلہ کر رکھا ہے سوکت مورچہ جو عادش کرے گا اس کی امنا پالنا کرنی ہے جو میٹنگ کرنی ہے سرکار کے ساتھ سوکت مورچہ نے کرنی ہے فیصلہ کرنا ہے سوکت مورچہ نے کرنا کھاپا ہاں کھاں میں ان کا صحیح کرنا اس میں کوئی پریورتہ نہیں ہے اسی کے نور پاپنا کام کر رہے ہیں لیکن جو لوگ ہیں اب بار بار بولتے ہیں وہ تو آپ کی خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ بی جی پی کے خاص خاص ہیں اور یہ ہمارے اندر گھوسنا چاہتے ہیں جا برجستی اور گھوس کے کئی نہیں کہ ہمارے اندروں کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو ایک رومر سا اگر کسی بیختی بھی سے اس سے یہ ختم ہوتا 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 ہمیں بڑھنے بیٹھے ہیں یہ سمت مورچہ کا پروگرام ہے اگر کسی کی سوچ چھوٹی ہے دوسری ہم سات بینے سے ہیں اللہ کی رہے ہیں سات بینے سے ہم نے کوئی ان کے سرٹیوزو کہہ رہے ہیں ان سے کوئی سرٹیویٹ لینا ہے کون ہے وہ کیا ہے ہمارا تو یہ کی دہ ہے پہلے بتا دیا نہ ہمارا جب کھاپوں نے بیٹھ کے کھاپ پنچہ تو فیصلہ ہی کر دیا نہ پنچ بدلے گا تو منس بدلے گا تو پھر اس میں گوش پیٹر بار بیتر کانش آگی یہ تو سرپ ان لوگوں کی چھوٹی سوچ ہے جو سرپ اور سرپ اپنا ڈراما کر کے اپنی دیاری پھوری گھنے چکر میں لگا رہتے ہیں وہ اس کسان آندوں کے سماز کے سب چند تک نہیں وہ سرپ اور سرپ اپنی کسی نے کسی بہنش کو کوٹی پھٹ کرنے والے آدم ہیں وہ سماز ایک آدمی نہیں ہو سکتے میں نہیں کہہ سکتا جن کی یہ سوچ ہے جی آپ سانگوان کا کیا پردھان بھی ہے بہت پرانے اور نیردلے بدھائک ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے جیسے یہ باتیں آ رہے ہیں کبھی جات نیتہ کی چودر کے چکر میں نہیں ہے آپ جیسے دو جات نیتہ ہیں فیلال تو کہیں ایک ایسا نہیں لگتا اوپر نیچے آپ کی کہیں اگر کوئی ساندولن سے اگر چودر چمکانے کو راج نیتی چمکانے جاتا تو شکریہ آدمی نہیں مانتا ہم نے کیا جو دے چودر آپ نہیں چمکانے دوسرا نیتہ بھائیوں نے چودر دے تو رکھے آپ کا پردھانو مرکے دیش میں کوئی پہلا پردھانو جوائے میں لے بڑے بڑے ہم نے کیا مچے چپ ہمارے دے کہیں راج نیتی کا مطلب چمکانا نہیں ہے راج نیتی کا مطلب بھائیوں کے شیوہ کرنی ہے وہ ہمارے کو بائیوں نے دے رہا خیر وہ ساتھ بہنے سے لگ رہے ہیں اور میں تو تیس سال سے لگ رہے ہیں وہ آج سے تھوڑی ساماشی ہمارا درہ میں اس میں لگیا ہمیں آج کوئی نئی بات سروہ تو پہلے بھی لگے ہوئے تھے جب ایم ایلے نہیں تھے پردان نہیں جب بھی لگے ہوئے تھے تو بار بار ان کی طرف سے ایک بات اور بھی آتی ہے کہ پوچھنا پردانی سے اب تک آپ نے یہاں چندگڑ میں کوٹھی نہیں چھوڑی ہے تو ان سے پوچھنا کوٹھی کیوں لیے بیٹھے ہیں اب تک ایم ایلے کو دیکھا رہا ہے وہ کوٹھی لے وہ پھلیٹ لے جس کا جی کر وہ لے سرکار اس کا چارج کرتی ہے اگر وہ چارج لینا چاہے اس کو لات کر دیتی ہے بہت کم سرکار کی طرف سے ہر بھی دائے کو چودر بھو پندر اڑا ہے اس اس کو بھی کوٹھی ملی ہوئے ایسے بہت سے ہی ملے جنہا فلیٹ کوٹھی پہلے لے رکھیں جی اس کا ہوا سے کیا سمبند ہے جی میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کوئی کہتے ہیں یہ چندگڑ جاتا ہے چندگڑ ہیں میرے بچے رہتے ہیں میرے بچے پڑھتے ہیں میں بچوں میں پاس نہیں جا میں بابا دھوڑی ہوں بچوں پاس تو جائیں گا وہ جن لوگوں کو ہی سوٹے ہی سوچ ہے لیکن جو بھائیں میں نے میرے ڈوٹی لگا رہے ہیں میں اس ڈوٹی کا نرباہ کر رہا ہوں میرا سرکار سے کوئی سمبند لیے میں پہلے ایک سکھا ہوں نہ میں سرکار میں سامل ہوں گا نہ آگا ہوں گا نہ ہوں میرا ایک تارگیٹ ہے کسان بھائیوں کا یوان دولہ سپل ہو جس میں میں بھی کسان گھر میں پیدا اس میں بھی جسری آنسل ہے جی تو پردان جی یہاں پر تمام لوگ کھڑے ہیں آپ کے خواب کے لوگ بھی ہیں تو ان سے بھی کچھ جاننے آپ کہیں بیل کو لیے ہمارے بھائی ہیں جی سب کیا نام آپ نے بلونت نمبردار بلونت نمبردار جی کس طریقے سے دیکھتے ہو پردان جی کو آپ جو لوگ کہہ رہے ہیں رومر آپ نے ساری باتیں سنی تو میں دوبارہ ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا آپ نے ساری سنی ہیں کیا لگتا ہے کیا کہ ان باتوں کے لئے جو آپ کے سامنے آئی ہے کیونکہ آپ کے پردان بھی ایک خواب کے دیکھو ابھی پردان جیوں نے بتایا آپ کو جیسے یہ خوابوں نے تو ساری اریانہ کی تمام خوابوں نے ان کا سمرتھن کر رکھا ہے اور سرو سے اب تک خوابے شرفے کی بات کہتے ہیں کہ نیتر تو سکھ سرداری کا رہے گا اور ہمارا سمرتھن ہے خوادے پانی سامگری وغیرہ پوچھ آنا اس اندولوں نے جسے ابھی مارسے سے یوگ بن پڑے وہ صحیح ہم ساری خواب کے اریانہ کی مل جلکے کر رہی ہیں تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو پردان جی کی طرف کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو لوگ رومر فیرہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا پھر آپ کا کیا کہتنے کیا بلکل سانگوان خواب چاریس بلکہ سانگوان خواب چاریس نہیں دادری جلہ کی اور اریانہ کی تمام خوابوں کا آئی سمرتھن ہے ہم ساری خوابے بلکل نشتھا پوروک اور ایمانداری سے اپنا کام کر رہی ہیں بہت بڑی آترے کے شاندوں کو گتی دی جا رہی ہے ہم ہم ہر ایک خواب کے کم سے کم پانچ پانچ ساتھ ساتھ راؤنڈ گاؤں وائز ہو چکے ہیں کھاتے سامگری کے ساتھ ٹیکری بورڈر سندو بورڈر ہر ایک بورڈر پہ کھاتے سامگری پوچھا ہی ہے پردان جی آپ کا نتطوع کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف جیسے کئی لوگوں کی سوچ نیگٹیو ہو تو ان کو پوزیٹیو کیسے کیا جائے پردان جی کو آپ کیسے جانتے ہیں کس طریقے سے کتنا جانتے ہیں کتنے صحیح آدمی آپ کے نظر میں دیکھو ہم آپ کو بار بار میں کہہ رہے ہیں ساری خواب پہ بڑی جور لگا رہی ہیں اکیلی سانگوان خواب نہیں سب ہی خواب پہ لگا رہی ہیں اور ساری خواب جتنا بھی جور لگا رہی ہیں سمرتھن کر رکھا ہے نتر تو ان کا ہے یہ بات بار بار میں خوابوں کے جو جمعہ آدمیوں کہہ رہے ہیں تو بار بار میں ان باتوں کو آپ جی گھما پھیرا کے کسی طرف کروالے بات ایک ہی ہے ہم نے نہیں تو اس سرداری نتر تو اندر کوئی مطلب اس میں چاہیے گا ہمارا کوئی بھی نمائندہ نہیں چاہیے ہم کو ہمارا کام ہے صرف اس آندولن کا سمرتھن کرنا باقی بات چیت سرکار سے کرنی ہے کیسے کیا کرنی ہے آندولن کو جیسے مورچہ شیڈول جاری کرتا ہے اس شیڈول کے حساب سے ہی ہم جیسے اپنے پروگرام کرتے ہیں ساری خواب پہ سارے ساماجی کسان سنگٹھنوں کا سب کے سیوگ سے جو بھی اب تک جتنے بھی مورچہ کے آدھے سائے ہر ایک آدھے سب نے ملجل کے نوایا کے لیے خوابوں خوابوں نے بھی نہیں سارے ساماجی سنگٹھن بھی ہے کسان سنگٹھن بھی ہے کرمچاری اس آندولن میں جو بھی بائیس مرپیت ہو کہ اس آندولن میں لڑ رہے ہیں سب کی سیداری ہے جی تو سب بھی ملجل کے لڑائی لڑ رہے ہیں خواب تو صحیح ہو کر رہی ہیں آپ جی آپ سے بھی جان لیتے ہیں سب کیا کہیں گے کیا لگتا ہے ابھی جو ماحول چل رہا ہے آپ کا اور ابھی کسان کتنے نظر کے پرداجی نے کہا ہاں بالکل جیت کے نظر نہیں بڑی اچھل رہا ہے ماحول ہمارا سب کا مل کر ایک ہی نسانہ ہے وہ مچھلی آلیاں کی طرح آندولن جیتنا کوئی کنتو پرکٹو نہیں جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگوں کی بلائی میں نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہم تو صرف آندولن جیتنا چاہتے ہیں اور جب تک یہ چلتا رہے گا ہم تن مندن سے لگے رہیں گے اور یہ ڈاؤٹ پر جو بات چلی ہیں یہ ہمارے من میں کسی طرح کی بڑی آسو میر بھائی کام کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا کسانوں کے لیے اور جاری رہے گا جب تکان دونوں سے لے گا ہم لگے رہیں گے جی کیوں جی کیا لگتا ہے آپ بھی یہاں سکریہ بومی کا میں ہیں تو کیا لگتا ہے کیا کہیں گے آپ کا کام ٹھیک ہے جو آپ کا یہ ٹول ہے اور یہ پورے ہریانہ میں سب سے سکریہ ٹول اور یہاں سے جو بات چلتی ہے پورا ہریانہ اس کو فولو کرتا ہے تو کیا کہیں گے کیا لگتا ہے پردھان جی کئی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں تو آپ کا جو تارگیٹ ہے لمبردان جی نے بتا ہے ہمارا مچھلی کی یہاں کیسے دیکھو ہمارا سیدھ آلے سانہ یہ ہے جس مدے پراہ میں لگے آج ساڑھ سات مہنے سے اوپر سم ہو گیا ہم اپنے مدے سے کسی بھی صورت میں بٹکیں گے نہیں ہر جاتی ہر درم کے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کے عیتمیں جو یہ کانون سرکار لیا ہے ان کے خلاف ہیں یہ جنتا کے عیتمیں یہ مدے نہیں ہیں جب جنتا ان کو نہیں چاہتی تو لیا ہے کیوں لیکن اصل مدہ یہ ہے جب تک یہ کانون رد نہیں ہو جاتے ہم کسی بھی صورت میں واپس نہیں اٹھیں گے سانتی پورو کا ہمارا اندولن جاری رہے گا جی تینک کیوں ہمارے ساتھ یہاں پردھن جی چلتے چلتے آخر میور بتا دی یہاں مہلان کی بھومیں کبھی کافی سگریہ رہتی ہے تو مہلان جو ماتر سکتی ہیں یہاں جو اتنی ہوتے ہیں کسی ٹول پر نہیں ملتی تو ان کے لیے کیا آپ کو دو سبودین کے بتائیے کیا ہے جب جب جرت پڑی مہلان نے بیتیاہ لکھا ماتا سیتہ آنسو یا ستھی شامتری کتنی بھی جاشے کی رہنی کتنی بھی انہوں نے بیتیاہ لکھا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مضبوطی یہ ہے کہ اس میں ماتا مینوں کے باقیداری امارے سے بھی زیادہ ہے جی دن رات ایک کر کے لے گئے تو کسی اندولوں کو سپلومنے میں مہلان کا یوگدان نہ بہت ضروری ہے وہ اندولوں کے در سب کی باقیداری نباری ہیں مردوں سے آگے کام کر دی پردان جی آپ نے آس ہاندولین کی بار بار کہتے ہیں ہم نے اندولوں کے لیے جی جان لگا دیا سب کوئی نوچار کر دیا تو آپ سنتوشت ہے اب تک یہاں تک جو پہنچے آپ کے بات آپ کے خلاف جو باتیں سننے کے ملتی ہیں اس میں آکے کیسا محسوس ہوتا ہے سنتوشت ہے یا فرید دماغ کہیں نہیں کہ کوئی دماغ افسیت نہیں ہمارا ایک کام ہے لگے رہو لگے رو منا بھائی لگے رو اپنے کام میں لگ رہے ہیں کون بھائیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہمیں کشی کے ساتھ ڈیبیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنی باسہ میں ایک خوابت ہے ہر بھوکنے والے پتی پا رکھنے میں منجل پہ نہیں پوچھتے ان کا کام ہے بھوکنا ہمارا کام اپنا کرم کرنا ہم اپنے کرم میں لینے ٹھیکری بورٹر پہ کیسا چل لیا ٹھیکری بورٹر پہ ہمارے سخت دادری بیانی جلے کے جتنے بھائی ہیں سارا سے ملکے لگا تار بندارہ چل رہے ہر کام مجھے دو دو تین تین چیار چیار پاس پاس بن نمبر آگا سامنگری بیجرے بندارے چلے اپنا اپنے اکھوں میں دیکھنا زاکے وہ ٹائنٹ لگ ہے چلتا چلتا رہتا لگ جی تو پھر آگے کا کوئی ابھی کوئی نیا آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کی لوگوں کے بتاس کے ہم آگے کے رنیتے ہماری کیا ہے یہاں بورٹرگی ہماری رنیتی ہے کہ سخت مورسہ جو آدیش کا اس کی پالنا کریں گے جیسے بھی آدھے سملا کا اس جن میں رڈی تو نہ جھکیں گے نہ رکیں گے نہ جو باتیں آپ کے ہاری ادھر ادھر سے ان سے نہ ہمارے سے یہ ساری جوٹھی بات یہ بدنام کرنے کے لیے پردان جی دن رات میند کر رہے ہیں جی سارے سنواز کو سنکھت کر کے دن رات چل رہے ہیں سارے بوٹنوں پر جاتے ہیں سبھی بھائیوں کے دو درد میں سامن رہتے ہیں اور یہ یو آو آفستہ سے ہی سامن رہتے ہیں یعنی کہ کوئی کچھ کے آپ سنتوشت ہیں سنتوشت ای بھی زیادہ پردان جی سے اس سے بھائی صاحب ہمارا کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے پردان جی ماندارہ صاحب سمی کے ہیں اور قرآن تکاری ہیں جوان میں سے کر رہے ہیں سروسیہ ہی کرتے ہیں جوان میں سے ہی سیوا کر رہے ہیں یہ باونہ جب یہ سمال رن اپنا تب ہی سے لوگوں ہی سیوا کر رہے ہیں اور آخری تک کرتے رہیں گے یہ تو آج سے نہیں پردان جی تھے پچھلے بیس پچیس سال سے ان کا کام ہی سیوا کر رہے ہیں اور دان کو بھی بنے ہم ایلے بھی بنے وہ پرانے سمیں سے جو بھی کھلا رہی آیا جو بھی کھیل ہویا کئی بھی کسی گاؤں میں بھی کھیل ہویا اس میں بھی رہے ہیں یہ ہمیں شاہد بڑ چڑکے ساتھ بڑ چڑکے تو بردان جی ہمارے ساتھ آپ نے باتچت کی آپ کے پورے پریوار کے سدیسوں سے ہمیں اچھا لگا تو آخر میں کیا کہیں گے جنتا کو آخر میں کیا کہیں گے جنتا میں تو یہ کہوں گا تمام بھائی سے کی پراثنہ ہے لگے رہو اور رسمیشن کو کامیاب ہو رہا ہے کسان کی وجہ شریعہ سال کرنی ہے پہ یہ تارگیس سب تو ہمارے ساتھ یہ سومبر سانگوان کھاپ کے بردان بنے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ ساب تشویروں میں دیکھ رہے ہیں کس قدر یہاں پہ لوگ ان کے پکشویں ہیں اور کہیں گے سومبر سانگوان نے کہا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا تارگیٹ بچھلے کی آنکھ ہے اس سے آگیا برا کچھ نہیں ہے تو اس بار آپ نے سوچتا ہے کومنٹ میں برائی ضرور دے گئے میں مون اللہ باہدیر سوئی کی پریشتر آبا کے ساتھ حریانہ نیوز ٹوانٹی فور نمسکر جائے آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز ٹوانٹی فور جہاں ہر کمر بلے سچ کے ساتھ